اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صحاب ہیں محمد عثمان صاحب ایک سوال کرتے ہیں امرش نام کا مطلب بتا دیجئے دیکھیں ہم نے اس لفظ کو کافی تلاش کیا اور اس کی معلومات جاننے کی کافی کوشش کی لیکن اس لفظ کا معنی نہیں مل سکا یہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے واللہ عالم لیکن اگر گوگل پر آپ اس نام کو لکھ کر سرچ کرو گے تو اس کے معنی بتائی ہوئے ہیں خدا کا خوبصورت توفہ لیکن یہ ساری کی ساری معلومات جو ہیں یہ سب غلط ہیں ساری رونگ انفرمیشن ہیں اسی طرح سے اس کے ایک معنی اور لکھ رکھے ہیں کہ امرش کے معنی ہے بڑا فتن آدمی مرش مرشن کمائی بہنہ یہ سب اس کے معنی آتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک کسی صحیح ذرائع سے یا معتبر کتاب سے اس نام کی معلومات حاصل نہیں ہو جاتی یا کسی عالم دین سے اس نام کی صحیح رہبری نہیں ہو جاتی تب تک ہمیں اپنی بچی کا یہ نام نہیں رکھنا چاہیے تو امرش جو ہے امرش یہ ایک بے معنی لفظ ہے محمل لفظ ہے لہٰذا ہمیں اپنی بچی کا یہ نام نہیں رکھنا چاہیے البتہ اسی سے ملتا جلتا ایک نام ہے ارمش دیکھیں آپ نے جو سوال کیا ہے وہ نام ہے امرش یعنی علیف کے بعد میم ہے علیف کے بعد راہ ہے اس کے بعد میم ہے آخر میں بڑا شین ہے ارمش اس کے معنی آتے ہیں اچھے اخلاق لہذا معنی کا اعتبار سے بچی کا یہ نام رکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ امرش کے بجائے آپ ارمش کر کے رکھ لیجئے یہ نام رکھ سکتے ہیں اور اس طرح کے محمل اور بے معنی نام اپنی بچیوں کے نہیں رکھنے چاہیے کیونکہ بساوقات بچوں کے اوپر ناموں کا اثر پڑھ سکتا ہے جیسا نام ہوتا ہے بچے کی شخصیت پر ویسا ہی اثر پڑتا ہے اچھا نام ہو تو اس کا اچھا اثر ہوتا ہے اور برا نام ہو تو اس کا برا ہی اثر ہوتا ہے باہر کیف آپ نے جو سوال کیا ہے امرش یہ لفظ چاہے امرش ہو یا ارمش ہو یہ ایک بیمانہ اور محمل لفظ ہے یا تو ارمش کر کے رکھے بچی کا ارمش نام رکھا جا سکتا ہے یا پھر صحابیات کے ناموں میں سے یا ازواج متاہرات کے ناموں میں سے بچی کے ناموں کا انتخاب کیا جائے مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پابند فرمائے فقط واللہ آلم